موسیقی اس سب کے بیچ اترہ کھنڈ میں ایک اور جوان میجر ڈی ایش ڈھونڈیال کے آتنکی مٹھ بھیڑ میں شہید ہونے سے بجٹ پیس کرنے میں وپکش نے ناراجگی جاہر کرتے ہوئے بجٹ سے بجٹ پیس ہونے کے دوران خود کو الگ کر لیا بارہ بجے کے بعد سدن کی کاروائی شروع ہوئی اس دوران وپکش ندارد رہا سدن میں وپکش کی گیر موجودگی میں تین سنسودھت ودیعک پیس ہوئے راجپال کے عویباسن پر دھنیواد پرستہ پارت ہوا وہیں بجٹ پیس کرنے کو لے کا سدن میں وپکش دوران ناراجگی جاہر کی گئی وپکش نے سدن میں کہا کہ اترہ کھنڈ میں اس وقت جس طرح کا ماحول ہے اسے دیکھتے ہوئے سرکار کو بجٹ پیس نہیں کرنا چاہیے بجٹ تو ایک عوشکتہ ہوتی ہی سلری جاتی ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو سدن تو آگے بھی جا سکتا ہے اس میں کوئی دیکھ کرتی نہیں اس تھگیت کر کے بجٹ تو پرستود کیا جا سکتا کسی بھی دن لیکن ایسا باتا ہون نہیں رہا ہمارے ویدھائکون کا سب بلکل سدن بیٹھنے کا بن نہیں ہے ہم نے وہی بھاوییک کر دیا انہوں نے شوکشت دھانی دی تاک اسے سیمیت رکھا اب آگے وہ کیا کریں گے وہ ہوتا ہے نہیں ہمارے تو مانگی یہ ہے کہ آج کچھ نہیں ہو سکتا ہے ایک کی تو چتا کو ایک کا شبیاترہ نکل رہی ہے دوسرے کی نکلنے والی ہوگی تو شبیاترہوں کے بیچ میں ہمارے لیے کوئی کاری جروری نہیں ہے بجٹ تو پاس ہوگا وہ آوشکتہ ہوتی ہے راج کی لیکن جروری نہیں وہ آج کے دن ہو یا کدھی کے دن ہو شبیاترہوں کے بیچ میں ہم میں تو بیکتی کتوب سے اور ہمارے سدن میں سبھی ساتھیوں کا مطلب ہے کسی پرکار کی کاربائی نہیں ہونی چاہیے وہ کتی پکش کا نیرڈا ہے چونکہ سنسدی پرکریہ ہے سنسدی پرکریہ کا سنچالنگ نیموں کے آدھار پر ہوتا ہے اور اسی کے آدھار پر سدن سنسالیت ہوتا رہے گا موسیقی سب لوگوں کا نیتک کرتر بھی بھی ہے۔ ہم چاہیں گے آپ بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کا نعرہ دے رہے ہیں تو بچیوں کے لیے موفت شکشہ کا پراؤدھان اس میں ہونا چاہیے۔ اس بجٹ میں تو سب سے پہلے ہمارا دپنا وچار ہے کہ روجگار کے پریاب تو اوسر اوپلت کرائے جائیں جس سے پلائن رکے گا جو ہمارے پربیتی چھیتر ہیں جہاں سے بہت زیادہ لوگ نوجوان پلائن کر جاتے ہیں آج شہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں اور اگر ہم کھیتی کی طرف زیادہ دھیان دیں گے تو آرگینک جو کھیتی ہوتی ہے مارکٹ میں اس کے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس کے مارکٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے گورنمنٹ کچھ ایسا کرے کہ جس کے وجہ سے ان چیزوں کا وکاس ہو سکے تو ہم تو بجٹ میں ایسے ہی امید کرتے ہیں کہ سرکار ان چیزوں پر اور خاص کر انفرسٹیکچر کو بڑھانے کے لیے سرکار زیادہ دھیان دیں کین سرکار کے بعد اترا گھر سرکار بھی اپنا بجٹ پیس کرنے جا رہی ہے دوار کے واسیوں سے جانا چاہیں گے کیا ان کی امیدیں ہیں اس سرکار کے بجٹ سے سب سے پہلے جانا چاہیں گے آپ سے کی بجٹ جس طرح سے سرکار لا رہی ہے دیکھیں یہ جو بجٹ ہے چناؤ سے پرو کا بجٹ ہے اور سرکار پوری کوسس کرے کہ جنتا کے لیے کچھ لوگ لباون یوزنے لکھ رکا ہے میں سرکار سے ایک مانگ کرتا ہوں جس طرح سے کینڈر سرکار نے جنتا کو بیب کو بنانے کا کام کیا ہر بار وہ بجٹ میں کچھ نئی پرستاب لے آتے لیکن ابلی جامعہ پر انہاتے نہیں ہیں بیروجگاری کی بات ہے اور جیسٹی کو لے کر کہ کتنا پورے دیس میں ہاکار مچا ہوا ہے بیپاری ورک پریشان ہے تو میں چاہوں گا کہ کینڈر کی طرح راجی سرکار نہ کرے راجی سرکار بیروجگاری کو لے کر جیسٹی کو لے کر مہنگائی کو لے کر جو بھی ہے اس کے لئے کوئی اچھیت کا جوئے کرے ہمارے ساتھ مہلائے بھی ہیں مہلائوں سے جانے گا کیس طرح کا بجٹ وہ چاہتے ہیں کہ راجی سرکار لائے تو اگر ہم بات کریں مہلائوں کی تو کس طرح سے راجی سرکار سے امید ہے ہم لوگ یہی چاہیں گے اتراخرن سرکار سے کہ ہم گرہینیوں کو بھی دیان میں رکھتے ہوئے بجٹ پیش کریں جس میں کہ ہمیں صوبیدائیں رہیں رسوئی گیس ہے یا رسوئی کا سمان ہے کچھ حد تک دالوں میں تو کمی آئی ہے مندی آئی ہے لیکن سب جیہاں بغیرہ سب بہت مہنگی ہیں بچوں کی شکشہ کے لئے ہم مہلائوں کے کوسٹمیٹک سمان کے دیکھتے ہوئے ان میں سب میں ہمیں صوبیدائیں دیں کس طرح سے بیپاری کی اگر بات کریں بیپار کس طرح سے آپ پچھلے دنوں دیکھ رہے ہیں اور کیا امید لگا جائے ہیں دیکھیں جیسے کہ سب ہی جانتے ہیں کہ نوٹ بندی سے اور جی ایسٹی سے بیپار کو کافی نقصان ہوا تھا تو اب دیرے دیرے بیپار جو پٹری پہ آ رہا ہے ابھی انترین بجٹ پیش کیا گیا تھا تو بیپاری برگ یہ چاہتا ہے کہ جی ایسٹی کی سویدائوں میں ریایت جیسے اسے بڑھائے رہی ہے سرکار نے جی ایسٹی کے کچھ درے بھی چینج کری تھی تو بیپاری برگ اتراخن سرکار کی اور یہی دیکھ رہا ہے اپرور کا لوڈ ہم پہ بہت بڑھ گیا اس سے تھوڑا سا کم کیا جانا ہے سرکار کی طرف سے جس طرح سے اگر ہم بات کریں اسنگٹی چھتر کے مزدوروں کی تو اس کے لئے کس طرح کا پروہدان آپ سوچ پہیں گے سرکار لائے گئے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار بھارت سرکار نے اسنگٹی چھتر کے مزدور کو درستی کرتے رکھتے ہوئے نیونتم بیتن بڑھانے کی بات کئی گیا اور اتراخن کے اندر آپ دیکھیں گے دو ہزار تیرہ سے لے کر اٹھارہ انیس چل رہا ہے اب تک نیونتم بیتن نہیں بڑھا گیا اور کئی بارے چرچہ ہوئی ہے لیکن نیونتم بیتن نہیں بڑھایا گیا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت سرکار نے جس پرکار کا یہ جن کلیان کاری قدم اٹھایا ہے راجی سرکار یدی بجٹ کا پروہدان بھارت سرکار کی ترج پر اگر رکھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں جنتی نیچید روپ سے اتراخن کی جنتہ کو لاب ہوگا اور اسنگٹی چھیتر کا مزدور جو کافی سمیے سے کافی سمیے سے نیونتن بیتن بڑھانے کی بات کر رہا تھا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کی تاریخ میں مہنگائی کتنی چرم سیما پر ہے تو آج کی تاریخ میں جو سرمیک ہے کامگار ہے اس کو اپنے بچے پاننے میں پڑھی مسکت کرنی پڑتی ہے تو اس کا نیونتن بیتن بڑھنا چاہیے سوحان نیوز انڈیا حریدوار تو اتراخنڈ کے جنتہ کی تمام ایسی اچھا ہے جو بجٹ میں ہونی چاہیے تمام امید اتراخنڈ کی جنتہ لگائے ہوئے ہیں اس وقت جہاں بجٹ پیس ہونے والا آئے تھوڑی دیر میں تو بپکچ بھی الگ ہے بپکچ سمرتر میں نہیں ہے آج بجٹ پیس کرنے کے اس وقت ہمارے ساتھ محوی نیگی جڑ گئے ہیں ہمارے سمدھ آتا محویر آج بجٹ پیس ہونا ہے اتراخنڈ سرکار کا لیکن وپکچ نے خود کو اس سے الگ کر لیا ہے تو وہیں جنتہیں تمام امیدیں بھی لگائے ہوئے ہیں آخر کیا کچھ کہنا ہے وپکچ کا اس بجٹ کو لے کر سمپکٹ ٹوٹ گیا ہے ان سے دوبارہ کو جس کی جا رہی ہے سمپکٹ جوڑنے کی لیکن بتا دیں کہ آج وپکچ نے خود کو الگ کر لیا ہے بجٹ سے وپکچ کا کہنا ہے کہ وہ بجٹ میں سامل نہیں ہوں گے کیونکہ اس وقت اتراخنڈ میں بہت ہی سوک سمتپت ماحول ہے اتراخنڈ کے جوان پلواما حملے میں شہید ہوئے ہیں اس کے بعد اور بھی آج بھی ایک میجر سہید ہوئے ہیں کل بھی ایک میجر سہید ہوئے تھے اس کے بعد شوک کا ماحول ہے اتراخنڈ میں اس لئے وپکچ کا کہنا ہے کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے بجٹ پیش کرنے کا اس وقت لوگوں کا موڈ بہت گسے میں ہے آکروس میں ہے اور گمگین ماحول ہے اتراخنڈ میں اور ایسے میں بجٹ پیش کرنا ٹھیک نہیں ہوگا ایسا وپکچ کا کہنا ہے تو وہیں سرکار کا کہنا ہے کہ راج کے لئے بجٹ بھی جروری ہے یہ بھی ایک پرکریہ ہے جس کو چلتے رہنے دیا جانا چاہیے اور بجٹ پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہے اب بجٹ پیس ہو جانا چاہیے اس وقت محبیر پساد ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑ گئے ہیں محبیر کیا کچھ کہنا ہے وپکچ کا آج بجٹ کو لے کر بانو جس طرح سے بجٹ ستر شروع ہوا تھا گیارہ تاریخ سے لے کر اور لگاتا ہے وپکچ حاملہ ور تھا اور آج بجٹ پیش ہونا ہے اور اب سے ابھی ایک منٹ پہلے ہی اپنے کخ سے نکلے ہیں اور ویدان سبھا کی طرف جو ویدان سبھا بھون کی طرف وہ جا رہے ہیں تو اپنے جو پٹارہ ان کے پاس ان پٹارے میں کسانوں کے لیے عام آدمیوں کے لیے اور اتراخنگ کے لوگوں کے لیے کیا سوگاتیں ہوں گی اور کیا کچھ نیا ہوگا یہ اب سے تھوڑی دیر بعد سب کلیر ہو جائے گا لیکن فیلال اگر ہم کہیں تو بیپکس یہاں پر ندارد ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی گوشنا کر دی ہے کہ وہ بجت سطر میں سامل نہیں ہوگا بیپکس کی مانگ یہ تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے پورا معاملہ جو کہ سہیدوں کو لے کر جس طرح کا محفل پورے دیش میں ہے تو ایک دن اور دالا جائے بجت کو پیس ہونا یہ مانگ انہوں نے کی تھی حالانکہ جو ستہ پکس ہے ان کا کہنا یہی تھا کہ کاریمندرناتی بیتھک میں جو نرنے لیا گیا ہے اسی کے انروب ہی ساری کچھ کاریوائی ہونی ہے اور اسی کے انروب فلال ابھی کاریوائی چل رہی ہے اسی کے تحت یہاں پر بجت ابھی تھوڑی دیر میں پیس ہوگا یہاں پر اگر ہم کہیں تو بیپکس مدارد رہے گا اور جو ستہ پکس کے ودایق ہیں وہ سبھی صدن میں رہیں گے ان کے ساتھ میں ہی صدن میں ہی جو بجت ہے وہ رکھ جی بھانی جے محفیر بیپکس کا یہ بھی کہنا ہے اس وقت ہم آج ساتھ جوتی پرساد گیرولا جڑ گئے ہیں جو بی جے پی اپادی اکشہ ہے پردیس کے جوتی پرساد جی بہت بہت شراغت ہے آپ کو نیوز انڈیا پر جی نمشکال جی جوتی پرساد جی بجت تھوڑی دیر میں پیس ہونے والا ہے خود سی ایم تیوین سنگ راوت نکل چکے ہیں اب ایسے میں جہاں بیپکس کا کہنا ہے کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے اترا کھنڈ میں اور اس نے خود کو الگ کر لیا ہے شوکس انتپت ماحول ہے اس سب کے بیچ بجت نہیں پیس ہونا چاہیے بیپکس کا یہ بھی کہنا ہے آگر کیوں بیپکس اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے کہ واقعی یہی صحیح وقت نہیں ہے بجت پیس ہونے کا دیکھو یہ بات تو صحیح ہے کہ ورطمان میں پلواما کی گھٹنا کے بعد جی اترا کھنڈ کے ایک کے بعد ایک جوان جو ہے عذikاری صحیح ہو رہے ہیں جی لیکن یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ ورطمان کی اس کارے منترہ سمیتی میں جس میں وہ ہوئی سمیلت تھا اسی میں ہی بجت کے تاریخ کا بھی پراؤدھان ان کی سہمتی سے ہی کیا گیا مجھے لگتا ہے ان سب باتوں پر راجلتی نہیں ہونی چاہیے جہاں پر پلواما کی گھٹنا کے بعد سارا دیس چھبد بھی ہے آکوشد بھی ہے اور لگاتار ہماری سینہ کے جوان وہاں پر لگاتار کاربائی بھی کر رہے ہیں اور کاربائی چل بھی رہی ہے دوسری طرف بجٹ کا وشہ جنگلیان کاری وشیوں کے لئے ہوتا ہے لوگوں کو انیک پرکار کے پراؤدھانوں کے لئے ہوتا ہے اور اس کی ایک اپنی آوشکتہ بھی ہے راجل کا بجٹ ہوگا تبھی آگے کے وشہ وکاس کے کاربائیوں کے تنخا کے اس سب وشہ سمپادیت ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بکش کو اس پر راجلتی نہیں کرنی چاہیے بلکل جوز بریجا جی اس مدے پر راجلتی نہیں ہونی چاہیے بہت سمویزن سیل ہے مطرح دت جو سی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت کانگریس پر بکتا ہے مطرح دت جی سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا پر جی مطرح دت جی آواز پہنچتا رہی ہے آپ تک جی 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 میری آواز پہنچتا رہی ہے حالکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر کوئی سوک سنتبت ہے ہر کسی کے دل میں گصہ ہے عبال ہے اور ہر کوئی گمگین ہے لیکن بجٹ پرکریہ بھی تو عام جنتہ کے لیے لوگوں کے لیے راجل کے لیے جروری ہے دیکھیں نشیت سے چہدودی ہے اس بات سے میں آپ کی بلکل سہمت ہوں اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ پورا راشت گمگین ہے اور دہرہ دون سہر یا دہرہ دون جلہ بھی بہت زیادہ پروتی چھتر اتراخن راجل بھی گمگین ہے کل ہی پرسوں گھتنا ایک گھتنا ہوئی چتریس بسٹ کی میجر ایک نوجوان ساتھی ہمارا سہید ہو گیا آج صبح پھر سوچنا آئی کہ چار لوگ اور ہتاہت ہو گئے ایک یہیں کہ رہنے والا میجر وہ بھی سہید ہو گئے تو ہم کہیں سرکار کے کارے پر پرنالی میں کہیں اڑچن نہیں بن رہا ہے ہمارا کہنا تھا کہ جب آپ نے پندرہ تاریخ کی گھتنا کے اوپر کلوانا کی گھتنا ہوئی آپ نے ٹھیک ہے سدن کا وہ بھی بپکشی کا پرستاؤ تھا کہ سدن اس پر ہونا چاہیے ان کے سممان میں ان کو سردانجلی ارپیت کرنے کے لئے ان کو ان کے پریواروں کو پرتی سمبیدن پیشت کرنے کے لئے تو آج بھی یہی بات کہیں گی کہ ستریس کی چٹا ابھی تھنڈی نہیں ہوئی ہے دوسرے نوجوان کی نوجوان بھی سعید ہو گیا ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لیں ابھی کوئی اتنی بڑی پریشانی بجت پاس نہیں بھی ہوگا دس دن نہیں ہوگا تو بہت بڑی پریشانی راجی کے آگے کوئی ویتی سنکت نہیں ہے بجت ایک پرستاؤ ہوتا ہے بجت کوئی بہت بڑا بہت بڑی بہت جروری چیز یہ تو پریشانی بجت کا کہ اگلے سال کے آئے بی ایک میں آپ چاہ کیا کرچ کریں گے کہاں پر انکم لائیں گے اور اس میں ابھی اکتیس ماہ کا آپ کے پاس سمجھ ہے اور آج ہم تو کیوں اتنا کرے تھے کہ ان میں بھی سدن کی کاروائی آج کے لئے ان کے سممان میں استقیت کر دی جائے اور سدن مون مون ٹھیک ہے مطرہ دتی جی سدن کی کاروائی استقیت ہوتی رہی ہے لگاتار ہو رہی ہے اور آج بھی مانگ کی گئی ہے ویپکش نے لیکن بجت بھی ایک ایسی پرکریہ ہے جو پہلے سے ہی نردارت تھا حالانکہ دیش سوکشن تبت ہے ہر کوئی اداس ہے ہر کوئی گمہ اس وقت ڈوبا ہوا ہے لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو پروسیس ہیں ان کو روک دیا جائے جو پہلے سے نردارت کارکرمتیں روکے جا سکتے تیوار روک دیئے گئے نہیں نہیں میرے خیال سے آپ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں میرے بھارتی جنتہ پارٹی کے مطر بھی اس بات کو نہیں سمجھ میں بھی آپ کی اس بات سے سمجھ ہوں کہ یہ پہلے سے تا ہوتا ہے کہ کاریمنٹرنہ سمیتی میں تا ہوتا ہے یہ کیا ہوگا جب پندرہ تاریخ کو صدن اٹھا تھا تو کاریمنٹرنہ کی بیٹھا کھوئی تھی اس سمیں تک چکریس سعید نہیں ہوئے تھے نہ دھونڈیا میزے دھونڈیا سعید ہوئے تھے وہ سمیں الگ تھا تو ابھی بھی ہم نے یہ کہا کہ کاریمنٹرنہ تو ہمارے ہاتھ میں پکش اور بیبکش کے ہاتھ میں دونوں بیٹھیں گے کل تا ہی ہو جائے گا تو بیبکش اگر پکش صدن چلانے کی جمعیداری سمجھانی گروہ سے ستا بکش کی ہوتی ہے وہ صدن چلانے میں کتنا صدویوار کرتا ہے کتنی لیبرٹی دیتا ہے کس طرح سے بیبکش سے باتچیت کرتا ہے یہ کوئی ہمارا بیکٹیگت کسی کا محاملہ نہیں ہے دو نوجوان جو تیس سال کے نوجوان ہیں ایک کی سادھی چھہ مینہ پہلے ہوئی ہے ایک کی سادھی ہونے کو تیار تھی دو نوجوان سعید ہوئے ہیں انی بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں اگر ان کے سموان میں صدن استقید ہو سکتا ہے تو ہم نے تو کہا کہ آپ استقید آج کر دیجئے کل آپ بجت لیا بجت لانے کے لئے تو میں نے کہا کہ پہلی اپریل سے آپ کو آوشکتہ پڑے گی خرچ کرنے کے لئے گیرولا جی سے پوچھ لیتے ہیں اس کا گیرولا جی اگر ایک دن واقعی آج ایک کی چتاوی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی اور دوسرے عدکاری کا سویاترہ نکل رہی تھی تو ایک دن اور اگر استقید ہو جاتا ان کے سموان میں تو سائد نہ تو کسی کو ہی آپتی ہوتی نہ ہی جنتہ کو ہی اس کے لئے آپتی ہوتی نہ وپکش کو اس کے لئے آپتی ہوتی ایک دن اور اگر سموان دیتے ہم ان کو کیونکہ ہر کو اس وقت شوک میں ڈوبا ہے ہر کسی کا ہلو جی جوٹی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کی کوئی آوشکتہ نہیں ہوتی کہ اولائے بھے کا پرستاؤ ہوتا ہے آگے کیا کھرچ کریں گے کیا بھے کریں گے اسی کا ایک پرستاؤ ہے ایک چھوٹا موٹا کام ہے تو میری 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 گیرولا جی گیرولا جی گیرولا جی بخت ایسا ہے کس میں راجیتی نہ کی جائے تو اچھا ہے میری بات سن لیجے سانو جی سانو جی میری بات پہلے سن لیجے مجھے آپ پتی ہے گیرولا جی اتنے بریش ساتھ اتنے حلکی بات کریں گے یہ اچھی بات نہیں ہے سن لیجے سن لیجے گیرولا جی ایک منٹ سن لیجے میں نے کیا کہا میری بات پہ ان کو سہمت ہونا چاہیے میں نے یہ کہا کہ بجٹ کی آوشکتہ ہم کو ایک اپریل سے پڑے گی آج آوشکتہ نہیں ہے اور نشط روپ سے بجٹ ایک آئے دیکھ کا پرستہ ہوتا ہے میں پھر اپنی بات کو دھوڑا رہا ہوں اور بھارتی جنتہ پالٹی کے میتروں سے میرا نویدن ہے کہ ہر بات مراجیتی نہ کریں اور یہ بلکل چلے پوچھ لیتے اس پر پوچھ لیتے گیرولا جی سے دمدیل سنکٹ میں ہے اگر ستہ بکش اور ببکش کی جمعیداری سنگت روپ سے صدم چلانے کی ہے اور بجٹ پاس کرنے کی بھی ہے بجٹ پاس ہونے میں جیسا آپ نے بھی دنیوات کروں گا کہ اگر ایک دن آج صدم روک جائے تو کون سی اتنی بڑی آفت آرہی کہ آج بجٹ پاس کرنا ہے سارے لوگ اپنے ہوتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہر بات میں راجنیتی کرنا جانتے ہیں روکتا ہوا آپ کو یہی سوال میں نے بھی کیا ہے جی جو بھی لوگ اس چینل کو سن رہے ہوں گے وہ نشت روپ سے سمجھ رہے ہوں گے کی راجنیتی کون کر رہا ہے اور ایسے موقعوں پر اس پرکار کی راجنیتی کرنا اور ایسے مدوں پر راجنیتی کرنا یہ راجنیتی میں کر رہا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں یہ لوگ پر چھوڑ دی سمیدانی سنکت ہے بجٹ آج پاس کرنا ہے یہ لوگ پر چھوڑ جی سنکت ہے یہ آج بجٹ پاس کرنا ہے آپ نے کیا سنکت ہے آپ کے سامنے سمیدانی سنکت یہ بتا دو ابھی تو دو مینے آپ کے با پرمیشن ہے اکتیس ماہ تک کی اکتیس اپریل سے سنکت سنکت جی مدرہ جی ٹھیک ایک منٹ گیرولا جی سنکت اگر سنکت سنکت مجھے بات پوری کرنے دیجئے سن لیجئے ایک منٹ سن لیجئے ایک منٹ سن لیجئے رائجنیتی کا ہے نہ رائجنیتی کا وقت ہے نہ اتیجنی کا وقت ہے یہاں رائجنیتی بھی کر رہے ہیں اتیجیتی بھی ہو رہے ہیں اس لیے اس لیے جنطہ بھولیے گیرولا جی آپ اپنی بات رکھتی سوال یہی ہے کہ اگر ایک دن اور صدن ایک دن اور صدن استغیت کر دیا جاتا سممان میں شہید کے اس میں کون راجنیتی کر رہا ہے یہ راجنیتی والی یہ مدر راجنیتی والے ہے ہی نہیں میں نے ایک سی دی سی بات کہی کہ سعید کے سممان میں بی بخش کے پرستہ اوپر اگر ایک دن کے لئے صدن استغیت ہو جائے کل بجٹ آ جائے تو سرکاری بخش کو کیا دکت آ رہی ہے اس ہی جواب دے رہے ہے ہم راجنیتی کر رہے ہیں بتائی ہم کہا راجنیتی کر رہے ہیں اگر سعید کے سممان میں صدن کے استغیت ہے تو بتا دیجئے بتائیے گھلط آروب نہیں لگ جی گیرولا جی کیا کہیں گے اگر ایک دن استغیت ہوتا راجنیتی چھوڑ لیے کر رہے ہیں اگر آپ یہی کہیں گے کہ ایک دوسرے پر آروب لگ رہیں گے راجنیتی اور یہ تو وقت سبی کا برباد ہوگا تہہ ہوا ہے راج بجٹ کیے کے ویوستہ بنی ہے لیکن جو اس پرکار کی کانگریس اتنی ہلکی راجنیتی کر رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے چلیے گیرولا جی گیرولا جی وپاکش نے خود کو الگ کر لیا ہے اس بجٹ سے یہ آتھران ٹھیک نہیں ہے اور یہ اس پر راجنیتی کریں گے غلط ہے نکالی جا رہی ہے تو کیا ہم ان کے سممان میں ایک دن اور بجٹ کو استغیت نہیں کر سکتے تھے لیکن پکش سرکار کا کہنا ہے کہ یہ پہلے سے تیہ تھا ایک بار بجٹ کو استغیت کیا جا چکا ہے اور اب بجٹ پیس ہونا چاہیے اور تھوڑی دیر میں تقریبی چار بجے اتراخن سرکار بجٹ پیس کرنے والی ہے فیلحال اتراخن پرائیم میں اتنا ہی دی جے جاجت نمسکار